ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے جس دن وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو کیسے سنتے ہوں گے اور کیسے دیکھتے ہوں گے لیکن ظالم آج کے دن کھولی ہوئی اس سے پہلے عیسائیوں کے ان فرقوں کا ذکر تھا جو رائے حق سے ہٹ چکے ہیں اب یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب کفار قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو کس قدر زیادہ سنتے ہوں گے اور کس قدر زیادہ دیکھتے ہوں گے قیامت کے دن سب کھل جائے گا اور بالکل سب واضح ہو جائے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اس دن جا کر کے ان کو پتا چلے گا اور رب نے جو یہ فرمایا نا کہ ظالم آج کے دن کھلی گمرائی میں ہیں آج کے دن یعنی دنیا میں کھلی گمرائی میں وہ ہیں اور قیامت کے دن انہیں اس حقیقت کا پتا چل جائے گا کہ ہم لوگ کھلی ہوئی گمرائی کے اندر تھے اس کے بعد میں ارشاد فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِذُ قُدِّيَ الْأَمْرَ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ غفلت میں ہے اور ایمان نئی لارہے یہ حسرت والے دن سے مراد ہے قیامت کا دن قیامت کو یوم حسرت کہا جاتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سب جہنمی جنت میں اپنا گھر دیکھیں گے تو کہیں گے کاش اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو اس وقت جو ہے وہ حسرت کریں گے کہ اگر ہم لوگ ہدایت پر ہوتے تو آج جنت میں داخل ہوتے اور جب سب اہل جنت جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے تو کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو اللہ کی طرف سے اگر ہدایت نہ ملتی تو آج کیا حال ہو جاتا تو وہ دن جو ہے وہ کافروں کے لیے حسرت کا ہوگا اور مومنوں کے لیے اللہ کی رحمتوں کا شکردہ کرنے کا دن ہوگا اور ایک روایت میں ہے کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے اگر وہ نیک کام کرتا یعنی وہ کہے گا کہ اس کو یہ حسرت ہوگی نیک کام کرنے والوں کیونکہ اور زیادہ نیک کام کیوں نہ کیے اور جس نے نیک کام نہیں کی اس کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش کہ میں نیک کام کر لیتا تو حدیث پاک میں ہے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا اگر وہ برے کام کرتا تھا تاکہ اس کا زیادہ شکردہ کرے تو ہر ایک کو حسرت ہوگی لیکن حسرت کی جو کیفیت ہے وہ الگ الگ ہوگی یہاں پہ فرمایا کہ فیصلہ ہو چکا ہوگا یعنی دنیا میں تبلیغ پوری ہو چکی ہوگی اور ثواب اور عذاب کے تمام دلائل بیان کیے جا چکے ہوں گے اب آج قیامت کے دن انہیں اس بات کا پتا چلے گا آگے اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا بے شک ہم ہی زمین اور اس کے وارث ہیں جو اس پر ہیں اور وہ سب ہماری ہی طرف لوٹائی جائیں گے یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ وارث کس کو کہتے ہیں وارث تو وہ ہوتا ہے جو مرنے والے کے ترقہ کا پہلے مالک نہیں تھا اور مرنے کے بعد اس کا مالک ہو جائے اس کو وارث کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ ہی ہر چیز کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم ہی زمین اور اس کے وارث ہیں جو اس پر ہے اور یہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ حقیقت میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے لیکن دنیا میں ظاہری طور پر آج میں کہتا ہے یہ میرا گھر ہے یہ میرا مکان ہے یہ میری زمین ہے اپنی طرف جو ہے وہ نسبت کرتا ہے لیکن قیامت کے دن یہ مجازی نسبت ختم ہو جائیں گی اور قیامت کے دن یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے تو اس اعتبار سے فرمایا گیا تو پچھلی آیتوں میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم کا اب یہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے رب نے فرمایا وذکر فل کتاب مریم وذکر فل کتاب ابراہیم اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے انہو کانا صدیق النبیہ بے شک وہ بہت سچے نبی تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا کہ وہ سچے نبی تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام اولوالعظم پیغمبروں میں سے ہوئے ہیں آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے اور آپ کے بعد میں جتنے نبی آئے ہیں اور جتنے رسول آئے ہیں سب آپ ہی کی نسل میں سے ہوئے ہیں اس اعتبار سے آپ کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ بھی آپ کو کہا جاتا ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ستاروں کی اور بتوں کی پوجہ کیا کرتی تھی اور آپ کا جو چچا تھا آزر یہ بھی بتوں کا پجاری تھا پجاری بھی تھا بیفاری بھی تھا یعنی بت بیچا بھی کرتا تھا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا خدای کا وہ دعوے دار تھا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے تارخ اور جو آزر کا نام آتا ہے یہ آزر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ یہ آپ کا چچا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں عراق میں ہوئی عراق کے شہر بابل کے پاس میں ایک قصبہ پڑتا ہے وہی پر حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جب عراق کے سفر پر جانے کا اتفاق ہوا تو کربلا سے بغداد کی طرف جا رہے تھے ہم لوگ راستے میں اس وقت یہ بستی پڑی تھی بابل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ پیدا ہوئے تھے وہ ایک تہخانہ ہے کیونکہ نمرود نے اعلان کر دیا تھا کہ پیدا ہونے والے بچوں کو سب کو جو ہے وہ مار دیا جائے اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ نمرود نے ایک بار ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک ستارہ تلو ہوا ہے جس کی روشنی کے آگے چاند اور سورج بے نور ہو گئے ہیں تو اس کو بڑا خوف ہوا اس نے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے ختم ہونے کا سبب بنے گا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے الہاق ہو جائیں گے یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوا تھا اس نے یہ حکم دیا تھا جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور ساتھ میں یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ مرد عورتوں سے الگ رہے جب ملیں گے نہیں حمل نہیں قرار پائے گا تو بچہ بھی نہیں پیدا ہوگا اور اس کے لئے باقاعدہ اس نے ایک ڈپارمنٹ بنا دیا تھا وہ نگرانی کرتا تھا اس بات کی لیکن اللہ کی تقدیر کو کون روک سکتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب حمل سے ہوئی لیکن عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کا جو حمل تھا وہ پہچانا نہیں جاتا تھا اور دوسری طرف کائنوں نے نمرود کو خبر دے دی تھی کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے تو جس سے نمرود اور زیادہ پریشان ہوا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ اسی تیخانے کے اندر چلی گئی تھی جو آپ کے والد نے شہر سے دور پہلے ہی تیار کر کے رکھا تھا اور اسی تیخانے کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو آج بھی جو حضرات اس سفر مبارک پہ جاتے ہیں تو بابل کے قریب قصبے کے اندر وہ تیخانہ بنا ہوا ہے اور جس جگہ پر تیخانے کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے شیشہ لگا کر کے اس نی جگہ کو نمائع کر دیا گیا ہے اور واقعی اللہ کا ولی اگر کسی جگہ چلا جائے تو وہاں پہ نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کا نبی جس جگہ پہ پیدا بھی ہو اور آپ ایک زمانے تک اسی تیخانے میں رہے بڑے ہونے کے بعد میں آپ باہر تشریف لائے تھے تو اتنے دنوں تک آپ اس تیخانے میں رہے تو اللہ نے کتنی نورانیت اس تیخانے میں رکھی تھی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس جگہ میں تیخانے میں جانے کے بعد میں وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو بڑا سکون میسر آتا ہے اور بڑا دل لگتا ہے اور عبادت کرنے میں وہاں پہ بڑا لطف آتا ہے لوگ وہاں پہ جو ہے وہ نوافل بھی عدا کرتے ہیں خاص طور سے جب وہاں کی حاضری ہوئی تو بے ساختہ زبان کے اوپر درود ابراہیم جاری ہو گیا دل کر رہا تھا کہ یہاں پہ بیٹھ کر کے درود ابراہیم کا خوب وظیفہ پڑا جائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک اور آپ کی نورانیت جو ہے وہ خوب ہمارے اوپر مہربان ہو تو اسی تیخانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی تھی اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِمِ کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّ بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے یعنی آپ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے اور انتہائی کامل الایمان تھے اللہ نے فرمایا اِنَّهُ مِنِ عَبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے آلہ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کے اندر اگیارہ جگہ فرمایا ہے اگیارہ مطلب صورتوں کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اچھا یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور سے جو ذکر کیا گیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو عرب کے لوگ تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ کہتے تھے اور ان کے دین اور ان کی ملت کو برحق جانتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہاں پر ذکر کر کے بتا دیا کہ تم حضرت ابراہیم کو اپنا باپ مانتے ہو اور تم اپنے باپ دادا کے دین کو برحق جانتے ہو تو پھر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کے دین پر ایمان کیوں نہیں لاتے تو اس لئے اللہ نے ان کا یہاں پر ذکر فرمایا اور عرب والے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بتوں کی پوجہ کرتے تھے ہم لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑے تو اللہ نے یہاں پر حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا کہ تم کہتے ہو ابراہیم ہمارے باپ تھے تو وہ تو بتوں کی پوجہ نہیں کرتے تھے تو تم اپنے باپ دادا کے نقشے قدم پر چلنا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم کے نقشے قدم پر چلو تمہارے باپ دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کی پوجہ نہیں کرتے تھے تمہارے کہنے کے مطابق اگر تم ان کی اولاد میں سے تو ہو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے اندر تشریف لائے تھے وہ گمراہ تے بتوں کی اور ستاروں کی پوجہ کرتے تھے اور بادشاہ وقت جو نمرود تھا وہ اپنے آپ کو ماد اللہ خدا کہتا تھا تو نمرود اپنے زمانے میں جو ہے وہ بڑی سلطنت کا مالک تھا دنیا کے بارے میں یہ ایک روایت میں ہے کہ چار بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے جن میں سے دو مومن ہیں دو کافر ہیں مومن حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت زلقرنین اور کافر بادشاہ دو ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر تو یہ بے باک کافر جو نمرود تھا یہ کچھ ایسے کرش میں دکھاتا تھا کہ لوگ اس کو خدا مانتے تھے یہ کیا کرتا تھا اس کے محل کے دروازے پر ایک درخ تھا جس کا سایہ بالکل نہیں تھا جب کوئی اس درخ کے نیچے آکے بیڑھتا تو سایہ ہو جاتا دوسرا آتا سایہ بڑھ جاتا تیسرا آتا اور بڑھ جاتا اگر ایک ہزار آدمی آکے بڑھ جاتے تو ایک ہزار آدمیوں کو سایہ دیتا تھا یہ اس کا ایک جادو تھا اسی طرح اس کا ایک حوز تھا سب کو لوگ آتے تھے کوئی پیالے میں دودھ لے کر کے آتا کوئی شربت لاتا کوئی شہد لاتا اور جو بھی پسند ہوتا لاتا اور لا کر کے حوز کے اندر ڈال دیتا سب چیزیں آپس میں مل جاتی اب جس کو حاجت ہوتی وہ پیالہ ڈالتا اور جو چیز اس نے ڈالی تھی اس پیالے کے اندر وہی چیز آ جاتی تو اس طرح کے جادو اور کرش میں دکھاتا تھا تو لوگ ماد اللہ اس کو خدا مانتے تھے اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب دین کی تبلیغ شروع کی سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں تبلیغ کی اور اپنے چچا آزر سے کہا آتت تخذو اسنا من آلہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمرائی میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد میں آپ نے قوم کو سمجھایا اور قوم کے سامنے بڑے اچھے انداز میں آپ نے دلائل بیان کیے تھا کہ وہ لوگ دین کی طرف آئیں جیسے آپ نے ایک موقع پر جب رات کی تاریخی چھائی ہوئی تھی ایک ستارے کو دیکھ کر قوم سے کہا تم اپنے خیال میں اسے میرا رب کہتے ہو تو تھوڑی دیر کے بعد میں وہ ستارہ جو ہے وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی تم ایسے ڈوبنے والوں کو خدا مان رہے ہو اب جب چاندے کا چمک رہا تھا تو آپ نے فرمایا تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے اب ایک تھوڑی دیر گزری تھی کیفیت بدلی اور جب وہ بدلیوں میں چلا گیا تو حضرت عبرائیم علیہ السلام نے کہا میرے رب نے مجھے پہلے ہی جہاں وہ ہدایت سے مالا مال کیا ہے میں ایسے ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانتا میں اب اس کے بعد میں جب صبح کے وقت یا دوسرے دن جب سورج نکلا تو چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے فرمایا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ میرا رب ہے آپ نے کہا کہ یہ تو ان سب سے بڑا ہے لیکن شام کو جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جسے تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب یہ ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا یہ آپ کی تبلیغ کا بڑا اچھا طریقہ تھا اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو معبود بنانے کا جب رد کر دیا تو ساتھ میں بتوں کا بھی رد کیا چنانچہ آپ نے اعلان حق کیا تو قوم آپ سے بحث کرنے لگی اور بتوں کی مخالفت جب دراتے ہوئے کہنے لگی ابراہیم پہنچے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کی بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے اپنی توحید اور معرفت کے نور سے مالا مال کیا ہے تو آپ نے فرمایا سلو مجھے ان بتوں کا کوئی ڈر نہیں لگتا ہے جسے تم اللہ کا شریک ماد اللہ بناتے ہو یہ بے جان ہیں بے بس ہیں لاچار ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے نفع نہیں پہنچا سکتے ان سے کیا ڈر نہ اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دلائل پیش کی ہے تو حضرت عبراہیم نے یہ نہیں کہ دیکھا کہ میں اکیلا ہوں یہ بہت سارے لوگ ہیں میں اپنا دین چھپاؤں ایمان چھپاؤں میرا کیا ہوگا نہیں اللہ کا نبی جو ہوتا ہے بڑا جھری اور جرت مند ہوا کرتا ہے بے باگ اور حق گو ہوا کرتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے قوم کا کوئی ڈر محسوس نہیں کیا اور اعلان حق آپ نے بازابتہ طور پر ان کے سامنے بیان کر دیا اب اس کے بعد میں جو آیت کریمہ آ رہی ہے اس میں حضرت عبراہیم اور آپ کے چچا آزر کی آپس کی جو بات چیت ہوئی تھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا تو آنے والی آیتوں میں دونوں کی گفتگو کا تذکرہ ہے اور توحید کے دلائل موجود ہیں